جتے بیٹھے اگر محسوس نہ کرو تک قدم بقدم نیڑے آجاو تاکہ آمنا لیں آواز سے جا بچ پوسے مربانی کرو کجھ نہیں ہوں دکھے سلوات اچھی آواز نال پڑھو اجازت ہے جی ذکر شروع کریے جی بندے دھیریں تھے میں بھائی وکار تسونا پڑھیں لیکن تساں حلے ہی نہیں تو میرے بعد مئمان ذاکرے تھے مولا دے ریزدار ذاکرے میری تک کوئی ذاکری دعویٰ اینے نوکری بادشاہ دی اجازت ہے بادشاہ شروع کریے اسلام کہہ رہا ہے کہ باطل حسار دین اس وقت مو تھوڑا جی مجدر کر چکے بلا نراض نہ اسلام کہہ رہا ہے کمبر بھیرا اسلام کہہ رہا ہے تھوڑا 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 بس 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 اسلام کہہ رہا ہے کے باطل حسار دین مجلس ہسینہ 250 ہ опред کھول کے بھی این دن یہ منگڑ دی جا اسلام کہہ رہا ہے کہ باطل حسار دین اسلام کہہ رہا ہے کہ باطل حسار دین سرور کی لادلی سے مودت کیے بغیر اور ملتانہ لیوں پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بطول پہ لانت کیے بغیر صدقے بھائی سلامیں بھائی سلامیں بھائی ماہ حسین دیزد دیوے بھائی صدقے ہوں بھائی میں بسم اللہ کریں راضی ہوں بھائی ماہ شبیر دی راضی ہوئے میں بسم اللہ کریں صدقی یہ تو دیر لگ دی ذکر جو بندہ ہوئے تو بندہ نوہ ہشاش بشاش بنا چاہیے انجھے گل ہے نا ذکر عام تہے نہیں ذکر اناندہ ہے جن دے بوہتے نبی منگ دین انجھے گل ہے جن گلتاک ہے کائنات سوالی ہے بندہ نوہ منگان دے والاوے تو خالی والاوان دے ننوڑا ہی نہیں آنگا اچھا اتنا دین دین جو وطن نسلہ نوہ منگان دے لوڑی نہیں پہن دی علی بادشاہ کتنے عزت دمالے کے نوہ غلام ابباس میس ہم دیکھے جو رہا دیکھاکی بندہ ہو کے نور دی گفتگو کرے میں فضیلہ دیکھ جملہ پڑا ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا اے زمین نوولڈو ونگ اے عباس دا علم کرے میرے درمیان زامین اگر زمین نحل لے تو تم بے شک نہ بولے لیکن گل اسے نالے جن دیتھے کٹھ چودہ ہن جن دا چودہ نال آوان ہے جن دا ہے کوئی ناو دنالتگل ہین ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا توحید کے ہر راز پہ قبضہ ہے ولی کا اور اپنا تو عقیدہ ہے کہ بس صورت انسان کتے سے بھی بدتر ہے جو دشمن ہے علی کا صدقے بھائی سلامیں بابا سلامیں بابا سلامیں بابا سلامیں صدقے بھائی افاق ماہ حسین دیستو ڈیر عزت دے بھی اجا بول پہو دو چار ستنہ ہورچے پڑنے ہیں علی نال جہندہ رجو چنگا کوئی نہیں غلام بابا سلامیں 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 بابا جا بھی تداد دے میں نہیں تا اگاں سنے ہی نہ بھیا اس تو بڑی چھوٹی میں دے ہی نہیں سکتا گھر جا میں پڑیا لکھیا زمان ہے انٹرنیٹ دا زمان ہے ڈاکٹر میری مجلس موجود ہے انتا تائید کریا ہے میں نے ممبر حسین دی قسم ہے جس بندے انو شگر ہوئے مرشد انو مٹھا نہیں پچدا جس بندے دے گردے خراب ہوئے ان ملک صاحب انو پانی نہیں پچدا جاندہ میدہ خراب ہوئے انو ٹکر نہیں پچدا جاندہ خون خراب ہوئے انو علی نہیں پچدا صدقے بھائی صدقے ہاتھ اچھے اچھے حیدری ماہ حسین نے زد دے گا میں بسم اللہ کرم صدقے تھے ہمانے میں راضی ہوں کہ ماہ حسین نے راضی ہوئے سلوات اچھی آبازنل پڑھو ایک سلوات ایسی پڑھو جو پنج بہرہ چودہ راضی ہو جاوئے میں چاندہ بہ زیادہ دیر بھائی نو بہائی نہیں میں مانوین سیاسد ند دے زاکر ہائیں اجازت ہے ایک جملہ پڑھ لوں ایسے پڑھو مسائب امت ایک جملہ فضیلت دا گرہ اجازت پڑھئے جی اچھے اسدیہ قبیلے دی عورت دا غلامیں قبلہ حسین شاہ جی سیدہ دی ٹیک لائے کے پڑھو ہاں سیدہ سیدی اگر ٹیک نہیں دیں دے باقی جاتا ہے کوئی نہ باقی بہا گلائیں زبارہ اسدیہ قبیلے دی عورت دا غلامیں بھائی جان مولا علی خرید کیتا ازاد کر چھوڑے ہر چہرے تو میری نگاہ ہے ہر چہرہ میں غور نالویکھ رہے ہیں اچھے ایک ویڈیو اے بنہیندہ پہ ایک میری آکھے چھتے ایک بار وہاں آپ پہ یہ بنہیندہ میرے سامنے تو مو مرود نہیں سیندہ جدہ بار ویدے سامنے بھائی سے کے کرے سے ہیں اصل ہوا ہے نا کبلا اے مولا ازاد چکیتا مولا فرمائے کہ غلام ہوں میں علی ازاد کیتا ہے ونج اپنی مرض انہال زندگی گزار اگر غلام میری زندگی گزاری ہے یہ ہون ازادی زندگی گزار مولا دے قدمہ دے اتھلا کہتا مولا میرا دل نہیں کرنے دا توڑے قدمہ تو جدا ہو جاؤں مولا فرمائے جنہاں غلام میری زندگی رٹھی ہے یہ ہون ازادی زندگی بھیک ست قدم خان جی وہ ٹرگیا ست قدم مولا ٹرگیا ست قدمہ تو بعد ولیہ تے مولا دے قدمہ تے ہتھ لئی بیٹا پہلا جملہ ہے ہر چیرے تے نگاہ ہے بندہ ویکھاں جیڑا بادشاہ علی دے عزت بلین دا نہیں آکے مولا دے قدم نہ مولا میں توڑے قدمہ تو دور ونجنہ ہی نہیں چاہن دا مولا فرمائے جنہاں جیدہ میں اپنی مرض انہال ازاد کی تے ونجنہ کیوں نہیں چاہن دا قدمہ تے ہتھلا کے دا مولا تیری عزت دی قسمیں میں جان دا جیڑا توڑے قدمہ تے سر رکھ دے وے تُساں سلطان بنا چھوڑے لیو صدقے بھائی بولیں یار جیڑا بندہ آگیا ہے کوشش کریں جیڑا ہتھاں پنا ہے ہاتھ اچھاں حیدری تُساں سلطان بنا دے مولا چاہیا این یہ ہان اللہ ہے ہان اللہ کے مولا سجر اکساری چمیہ مولا نا آپ رکھیا میسم دو جار بندے رہ گئے ہیں دو جار بندے رہ گئے ہیں نام رکھیا مولا آپ میسم مولا اس دا نکاوی آپ پڑے ہیں مولا دکانی اس انہوں آپ بنا لیتی میں کوئی لمبا نہیں پڑھو میں مکا ہوں ہاں نائی آپ رکھیا نکا ہی آپ پڑے ہیں جیڑے بندے ہلے نہیں بھا میں کوارے انتتانی ہلے تجیڑے پرنے ہوئے ہیں جانا دے ہیں بندے دے نکا کہیں چنگے مولوی پڑے ہوئے ہیں تے بھا میں اولاد جوان ہوئے ہیں او میں فیلے چھوش ہو بند ہے میں او خوش نصیبہ میرا فلاں بندے نکا پڑے ہیں تُو خوشی کریں دا ہے دارائن قربان کرا میسم دی جیڑے نکا خاندنا علی ہوئے صدقے بھئی سلامے بھئی سلامے بھئی سلامے بھئی جیڑے ہاتھ ذکر جب لندن کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئے ہیں جیڑے نکا خاندنا علی ہوئے ہیں مولا دکان آپ بنانے ہوئے ہیں مولا دکان تے ہوئے ہیں کائنات دا بادشاہ پھر جلیل شاہ جی کائنات دا بادشاہ میسم دی دکان تے ہوئے ہیں میسم اپنا کم ون کر میں علی تیریاں کھجوراں نہ بیچ لواں علی دا نوکر بولے یار اچھا بولے اچھا اچھا مولا نوی دنال پیار کتنا ہے پیار کتنا ہے اچھا معرفت ہر بند دی کوشش اعلی محمد دی معرفت خان جی حاصل کریں میں رات لاری سے معرفت مجلس پڑی میں ایک جملہ پڑھ دا معرفت معرفت دی ہر بند رٹل آئی ہوئے معرفت ہو جاوے معرفت امام دی ہو جاوے امام دی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا اچھا امام تا دور دی گالے بندے اللہ دی معرفت ودے گلے اندین انجھے گالے جی گلتہ در بھی ہاں بندے کوشش ودے کریں اللہ دی معرفت ہو جاو چھے امام کل بندہ یا سلام مولا فرمائے میری سلام ادھا مولا میں اللہ دی معرفت حاصل کرنا چاہنا کوئی راہ طریقہ ہے جو میں اللہ دی معرفت حاصل کر لما ماسوں فرمجنے اللہ تاہی نہیں پہنچ سکتا ساڑھی معرفت حاصل کرنا ایہی اللہ دی معرفت ساڑھے تاہی آوان سمجھیں اللہ تاہی آگئے ایہی معرفت اتنی بڑی عزت دا مالک میسہم پیار کتنا ای مولا علی انویسنا ایک دیارے کوفے دی ایک کی گلیاں مولا گولے ہیں میسہم کتے کی ہے میسہم کتے کی ہے حالانکہ مولا جان دے ہیں جو میسہم کتے زمان اندہ سنا جو میسہم دی علی دی نگاہ عزت کتنی ہے بمی میں گلیج قدم آیا ہے میسہم دے نگاہ پی میسہم ان جایا ہے جو میسہم دے پانے ہی آنڈا اگے وہ دیتے مولا دے قدم دے حد پیالے ہیں مولا حد چاہے حان اللہ یار اکسار چمکے فرمایا میسہم ہے علی تو دور نگی کر تیرے بغیر علی نو قرار ہی نہیں آنڈا بولیں یار بولیں یار اسو بندے دا کیڑا فیدہ ہے زکر جی آوے تے حل ہی نہیں نگی کر دو تیرے بغیر علی نو قرار نہیں آنڈا ہاں مولا نو کرنا لی اتنی محبت مولا فرمایا میسہم توں ہی تعلی نا المحبت کرنے ہیں حل جزاو علی احسان علی احسان احسان دا بدلہ احسان اچھا مرفت دے کس درجہ تے فیض آئی میسہم میسہم دے چھتے بیٹے دا نام ہے حمزہ سرکار حمزہ سلام اللہ علیہ اے پنجوے امام دے دورج پنجوے امام کلو کچھ دینی مسئلے واسطے آئے امام نے تکیہ دی ٹیک چھوڑی مولا جیڑا کچھ پچھلائی دسیا اے ٹڑ گیا مولا سجی خبر اٹھا مولا فرمایا اے ساڑھے موسن میسہم تے مار دا بیٹا ہے اوے یار کے فیدہ اسے بندے دا جیڑا میرے سامنے بھائی کیا دے میسہم دے عزت تے نہیں بولے مولا فرمایا ساڑھے موسن میسہم دا بیٹا ہے اگر زندگی دا ایک حصہ ہی اپنے باپ دا پالایا نا تے شریعت واسطے کسے بھی مسئلے واسطے کہیں امام کو لونین دی ضرورتی پیشنہ آوے مرفت دے زینے تے فائض آئی میسہم اتنی بڑی عزت دا مالک ہے میسہم دکان تے آب ہے میسہم کم کرا لی ترین کھجوراں بیچے کھیٹی بٹی دکان ہے آج تا مالوی جازت تو گوائی دے میں علامائی ہیں آج بندیاں دا رواج کلہ بندے دی بھوئے ہوئے نا آپڑی سی او مربی ارینال یاری لیندے جیڑے چپ کر گئے نہیں دیرنال پروگرام ہے بھائی دستور ہے بھائی ایک سیڑی زینہ بندے نو اگہ ودھنہ چاہیدہ ہے میں بسم اللہ کروں پیر توکیر شاہ جی اگہ بندے ودھنہ دی کوشش کریں مولا علی کائنات دی بادشاہ میسہم دی دکان تے آب دکان کے ڈی وڈی آئی بلے آئی یار اوہ آخری ازادار جی مجلس شامل ہیں کے ڈی وڈی دکان آئی زوار سکت دن مالک تیرے پتر دی زندگی دراز کرے اے ذکر مالک توڑی نسلنج منتقل کرے ایڈی مشکل وقت اچھی ازاداری جاری آج جی وقت ہر گیا حسین جیت گیا مذہب بن کے یار قوم بن کے ساتھ ادھا کر اے دری اے کے ڈی وڈی دکان آئی کو پلازہ آئی کو مارکیٹ آئی نہیں اتنی چھوٹی جی دکان آئی اگر مولا اندر بے نا تو میسم بہر کھلون دائی ہاں 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 جی میسم اندر ہو گیا تو مولا بہر کھلون دائی مولا بے گئے دیکھ ایک سوال ہی آگی اُسا کہ کوئی ہے جیڑا اللہ دے نا تے خجوران دے وے اُس کی امین الحلنہ جیڑا صدا سونتے بو ای بند کر لائیں دے جیڑا اللہ دے نا تے لٹا مانا لائیو بیٹھائی دکانے کبلہ چودری شاہب تھے وہ صدا رہی تھی منگانا لے بڑے چلاکوں دن اے علم وے کھندہ دن پانتن دن آدھ دنے تے علم نووے دواتے نے حبیب دستدکہ آتا ہوئے بخالی تو بنجنہ ہی نہیں کاش اللہ ہی تھی بنجنہ ہی اور مولا علی علیہ السلام نے ٹوکرہ کھجوران دا چایا اے دے حوالے چکی تا اس کپڑے جبت دا اوکھا سیرتے چایا اے ٹرگیا ادھے میسم تے مولا ہی تھے مولا میسم تے ڈٹھا تے مسکرہ پئے میسم ہی حس پئے مولا فرمایا حسیہ کیوں تھا کہ مولا تُسو سردار ہے تُسو پہلے مسکرہ اے امیت نوکرم تونوے وے کے مسکرہ پئے ہیں جیڑا بندہ سال تو چپے گھر بالا نال نہیں بلیندہ اس تو تم آفیے تے جیڑا ازادار بن کے ذکر حسین نے چایا حاضر مقدر دی طرح سر چاویں میں وکھاؤ بندہ بادشاہ علیہ انہوں سلام کی وے نہیں کریں دا ہائے مولا تُسو پہلے مسکرائے ہو میں نوکرم وقت میں تا مسکرائیا مولا فرمایا میسم میں تا مسکرائے جی میں روز تیری دکان تے بہ گیا ہائے میسم تیری یہاں تک خجوراں وکھ نہ گئیا اگے وضیائے تے قدمہ تے ہتھلا گیا مولا تیری عزت دیکھ سمیں اے تک خجوراں دیکھا لے میں اولاد تیری جتی تو نہ قربان گھر چھوڑا صدقے بھئی صدقے بھئی ملکے جرتنال جرتنال حیدری سلام بابا سلام بابا سلام بابا سلام بھئی سلام ماہ حسین دیرازی ہوئے بھئی اے حد تاہید دے حد ہوں دے ذاکر واسطے کدھا ہی بلند نہ کریں ذاکر واسطے بلند کریں ہاں اولاد میری جتی تو قربان پیئے کریں اتنی محبت کریں دا یا لینا اے گل گربان جاتی مرانا لی مجلسوں نہیں ہوں دی بندہ خالی آوے تے خالی ٹر جاوے کبلہ مہارجی بندہ خالی جو لیاوے تے بھر کے جاوے کبلہ سنو مجلسے حسین آت ادھا مولا میں توڑے دا محبت نہیں کریں دا مولا فرمجنے بچائی تو شاید کوئی نہیں اولاد قربان کر چھوڑیے رزق مولا فرمجنے بچائی شاید کوئی نہیں اجائی محبت نہیں مولا میں توڑے نال محبت نہیں کریں دا مولا فرمجنے بچائی شاید کوئی نہیں وہ تو محبت کیوں نہیں کریں دا ہاتھ جوڑ گیا دا مولا تیری عزت دی کا سمیں اگر میں توڑے نال محبت کریں دا ہوا تو میں سلمان نہ ہوا صدقے ہوا صدقے ہوا جڑے ہاتھ بادشاہ نو سلام واسطے بلند ہوگے جڑے ہاتھ سلام واسطے بلند ہوگے میں راضی ہوگی ہم آشبیر دی راضی ہوگی اگر میں تونوں پیار کریں دا ہوں تو میں سلمان نہ ہوں اے ہائی ازاد میں سم ہتھ کڑیاں آگئیں بندے کل پیسہ ہوئے ٹکر چنگا کھمد ہوئے کار کوٹھی بنگلہ ہوئے علی علی کرے اہور طرزیں ہر شای علی دی نات لٹا چھوڑے وقت ہتھ کڑیاں آجاویں تو وہ دشمن دے دربار ہوئے تو ابن زیاد دے سامنے آوے تلوارا ننگی ہوئیں تو بندہ کہتا ہے سلام نہیں کیتا اوزا کہ میں انہوں کیوں سلام کرا میرا امیر تا علی ہے میرا امیر ہے علی ہے میرا امیر ہے علی ہے او بیٹھائی بادشاہ تخت ہے اوزا کیا میسا میں میں سنیاں تو میرے تلانت کرنے میں اپنی گھڑی دے مطابق کو بھی پنجی میں ٹپڑ گئی ہے میں داد نہیں منگیتا ہے نتی ہے میں داد دا تقاضہ ہون نہیں کرنے اتھے ہتھ رکھے اتھو صدا آویت میں نل بولیں میسم تو میرے تلانت کرنے علی دے نہ کرنے جلال ہے اے دے پاسے وے کیا دا اکل دا علاج کر تھوڑا سنے یہی میں تا تیرے پیو تلانت کرنے صدقے بھائی صدقے بھائی مشتاق زندگی ہوگے سلامے بھائی سلامے ملتان سلامے ملکے تھوڑا سنے یہی میں تیرے پیو تے ہی لانت کرنے ایک بندہ اٹھے اس نے پتہ نہیں میں قتل کرا دیسا میں بادشاہ میرے ایک حکم تو اتنے جلال تیرے سر تن تو جدا کر دے میں چاہوہ تیری زندگی نو موت تج بدل دیما میں حکم دیما تیری موت زندگی ج بدل جاوے اس نے کہا دعوے نہ کر تو کوئی علیہ یہ تو دعوے میرے مرشد علید ہے ایک بندہ اٹھے اس نے کہا یہ جڑے علیہ لے ہوں دینی نا انہاں نو موت تو نہ ڈرہا یہ موت تو نہیں ڈر دے اس نے کہا کیے کر رہاں اس نے کہا غیرت مند ہوں دینی یہ دائیں دربار چو اپنے پہنے ساتھ چمچے کڑچے اٹھا اپنی تریف کرا پاک کا انہاں نے شکیت کرا یہ غیرت تو مر ویسی وہ ہر دورج فکرنا لے ہوں دے نا سو دو سو تھے وہ اٹھے کھلے کوئی تھیوں کوئی تھیوں کوئی تھیوں وہ نہ بڑی یہ تریفہ کیتے وہ ساکھیا جلے موک کہیں وہ ساکھیں میں سمتوں کوئی اپنے پاک کا اندھی گل کرے ہیں یہ پہلی واری ہاتھ جو لیتے وہ ساہندہ ذاکر سمجھو نوکر سمجھو پتر سمجھو بیرا سمجھو بدے حد تھین میں جملہ میں نے زندگی تو دہر پیار ہے کوئی ذاکری منوان واسطے میں قدعی نہیں پڑے جدہ منوان واسطے بڑا ماہ حسین دی موت دے دے حق کے سیدہ اے حد جوڑی کھلا اگر دل منے تو میرا ساتھ دیں وہ ساکھیا تو ہی کوئی اپنے پاک کا اندھی تریف کریں پاک کا اندھی تریف دن ہمیں ہے میسہ میں دے پاسے میں تیرے دربارج پاک کا اندھی تریف کریں وہ ساکھیا ہاں میرے دربارج کوئی پاک کا اندھی تریف کریں ہاں علی دن نوکر دی اکھ جک پاک اکل دا علاج کر میں تا تیرے دربارج تاں پاک کا اندھی تریف کریں آج ہے اتھے کوئی حلالی ہوئے ہاں صدقے بھئی صدقے بھئی صدقے بھئی صدقے بھئی سلامیں بھئی اتھے کوئی حلالی ہوئے ہو جائے گل سونے چند ٹکیاں دے ہی وجہ تو بندے خرید کر کے سیران تو حکمرانی کر لینی ساکھی ہے تو سیران دا آکے میں میرا مرشد علی دلان دا آکے میں اوزہ کیا تو کوئی ہیک جملہ اوزہ کیا تو موت تو ہی نہیں ڈرے میں تنہو کیا کھا کوئی ہیک جملہ اوزہ کیا تنہو پتہ نہیں علی علی موت تو دردہ ہی نہیں اوزہ کیا تو قتل کرا دیسے ہیک دو پانی نہیں ہزار واری چکرا میری لاش دے ٹکڑے کرا اگروشن کرا جلا چا خاک بنا چا یہ تیز ہوا جدہ ہی چل سی نہ تے میرے ذرات جڑے پاس ہی اڑا کے لے جاوے اگر ہر ذرے چو علی علی دی صدا نہوے علی نو منن دا فیدہ کہہ رہا ہے ملکے ہائے دری یا علی دو چار بندے میں اجمل ڈھن جیڑے اینج بیٹھن جی میں کوئی امان بہا گیا ہوئے میں ہوں دو چار بندے ہیں دے ہاتھ کھلاونا چاندہ میں پڑھو کوئی نہ مچار ستنا دے میرے سامنے آگئی ہیں علی دا نوکر موت تو نہیں ڈردہ کچھ عرصہ پہلے زوار تو گوئی دے سے کراچی آشور دے جلو سے دھمک ہوئے آئی کوشش کے آئی اے علم جھن جاوے اے علم جھن جاوے وقت جھنی آئی علم میں نے ممبر دی کا سمیں ہائے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی ہائے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی پیمان ویلا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہیں اور بہت بہت دور ہیں بچوں کی وفادے مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہیں صدقے بھئی صدقے بھئی صدقے بھئی میں بسم اللہ یار مشکل میں علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں اور ذا کہ کوئی ایک جملہ تاہ علی دی زردہ اور ذا کہ میں تیرے درباری تاہ ں کھا جتھے کوئی حلالی ہوگئے اذا کہ کوئی ایک جملہ تاہ ایک ہے اوجود کے سینانہ اہو سے چنگو اہو سے اہو painters بادشاہ اہو سے اہو سے اے اکل مند اہو سے اہوtx اہوز عزتداری اہویٰ اہو نے اہو نے اہو نے ایک کوفہ دیکھ اسے تنگ گلیج ایک کتہ آسمان نلے پاسے موں کر کے ساری رات چند نو بھونک دہ رہے چند دی روشنیج کمی ہون دیئے آدھا نہیں ہو سکتی میسا مادہ بات اکل دا علاج کر جی میں کتہ دے بھونکن نال چند دی روشنیج کمی نہیں آدھا حرامیان دے بھونکن نال علی دی عزت جگی میں کمی آسکتی ملکہ سلامے بھئی سلامے بھئی بس اتنا ہی پڑھنا آئی بھائی نوں نے بردے بھائی ارمانے سے گلد ہے جنان دے نوکر اتنے عزت مالکہ ہیں انہ دی اندی یہاں بازارا چرل کے مر گئی ہیں جشن گزارے نہیں خوش ہی اچھ بندے تھوڑے روندے میں کوشش کر دا ایک وین کر دے وہاں میں کہے بازارا چھ رل کے مر گئی ہیں گلد تا جیمان علی نئی مرن علی کیتی ہے مگر گلد تے تھوڑے بندیاں توجہ کیتی ہے چودری صاحب تے تھوڑے بندیاں آئے کیتی ہے دیر حیرانن میرا تیرے تے سوال ہے بھرادنا عباس ہوئے تے بھینہ قید ہوئے میں جملہ ایک ہو رہاں دا میں کہے بھرادنا عباس ہوئے اجاز بھینہ قید ہوئے ہو نہیں سکتا وقت میرا تیرے تے سوال ہے جن دی ہائے نہیں نکلی جے پیودنا عباس ہوئے تے دھییاں قید ہوئے اللہ مان کرا اللہ مان کرا ہے کبھول ہوئی صدقے تھی وہاں بھئی بھرا پتر مرا کے ہتھ الٹے بدوا کے مقتل چاکھڑی میں کہ مقتل چاکھڑی مقتل سب تو پہلے توقیر شاہ جی اس جنازے تے آئیے جن دی نصحران دی دا پتہ لگ دا ہی وہ بندہ بڑا امیر ہے جلیل شاہ جن دی ہائے نہیں نکلی ہر گھر جو جنازہ اٹھے آئے ہر بندے جنازہ چاہے میں کہاں اس جنازے تے آئیے جن دی نصحران دی دا پتہ لگ دا ہی نپوان دی دا پتہ لگ دا ہی جن سمجھ نہیں آئی تو جملہ کھول کے آکھا او دی لاش تے آکھڑی ہے جن دی آسرے تے کربلا آئی آئی جن دی گھر تے اباس دالہ میں ہوتی آئے سننا چاہنا خان جی لاش تے آئیے جن دی نصحران دی دا پتہ ہے نپوان دی دا پتہ ہے اللہ جانے مسلمانہ اباس انہوں کتنا مارے ہیں میری زبانے چی طاقت نہیں غلام اباس میں سمدس نہیں سکدا بلکہ پوری مقتل بھری پہی ہے اترہ زبانہ چمکتا لکھی ہوئی ہے ہزارہ مورخ رل کے فیصلے نہیں کر سکے جو مسلمانہ اباس انہوں زین تے ڈھیر مارے ہیں یا زمین تے ڈھیر مارے ہیں صدقے وہاں صدقے وہاں جن دی آئے نکل گئی ہے میری کوئی ذاکری نہیں دی جگردہ درد ہے اباس دی لاشتے آئی بہت بڑے عالم ربانی ہوگذرن اللہ مہدی بحر العلوم جڑے زوار و گوی دی زندگی دے ویس سال انہا زریعہ اباس اچھ ہر شب جمعہ مجلس پڑی انہاں دا بیٹا اٹھ سال دا پتر انہوں لے کے حرم ہے اباس اچھ داخل ہوئے ہیں مر جاوات جملہ میں نہ پڑا پتر دی پئیے اباس مولا دی مزارت نگاہ انہیں پیو دے سامنے ہاتھ جڑ گا بابا میں توڑی زبان نہیں سنے ہیں جو اس مولا دا قد اتنا ای مولا گھوڑے تے چڑھے نا تا پیر زمین تے خط دین دے ہیں جملے تو میں نے پتل اکسی سید کی تے بیٹھا ہے میں نے ممبر دی قسمیں علام امام الہا کے مٹی تے رکھا مو تے ماتم کی تا تے رو کے فرمایا روا نہیں سچ سنے آئی قد تا اتنا وڈہ آئی ہاتھ جوڑ کے دا بابا اللہ دے نا تے دے سائے دی کبھر اتنی چھوٹی کے ہوئے ہیں ماتم کر کے علامات کے دے ساوان جدہ زین چھوڑی اس نہ ہے دے بازو نال کوئی نہ ہیں اینو مسلمان اتنا مارے جتنا ملدہ گئی ہے اتنی قبر بن گئی وین کر کے وین کر کے رننا کر ازادار دے شانے مات زندگی دی آخری مجلس ہوئے قبر جکبر دے باب نال ملکات ہوئی صدقے تھی ماں بھئی اتنا ملے ہے سجاد نو جتنی قبر بن گئی وط آئیے او دے لاشتے جن دے لاش نو حصے ہیں جو تقسیم آئی بنے اتیر ترٹیوں یا تلوارا پتھر ترٹیوں یا نیزے آکن بھرا دے لاشتے علی دی دی حکم لیتے تو قیر شاہ جی پتھر ہٹ گئے نیزے ہٹ گئے تلوارا ہٹ گئیا بھرا دا سینہ ظاہر ہویا ہے میرا تیرے تو سوال ہے جڑے بھینیں دے بھرا ٹو رہے ہو انجھے بھین بھرا دے زخمی سینے دے پیشانی رکھیے تے تھڑا سابر کہ وین تا لی دی 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 دھی دھیر کی تن کپیوں یا رگا چکی ہو جہا وین آیا جو اکتر جنازے ہالگین 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 میں بھراہوں کے پچھ دان تھوڑی دیر دی تای میری لاش دا پہرہ دیر دی تای علمہ لے دی لاش دا پہرہ میں نوڑا سا علمہ لے دی لاش دا پہرہ کیوں دی تای علی دی دی روکا دیا کڑا سا وہاں تھوڑی لاش دا پہرہ پہ دین دی ام اسے ٹبے دی گین نالوں زخمی ما دا وین آئے ہالگین آواز آن دی آئی حسین دی کمزار چھوڑ کے نا باس دی لاش دا پہرہ دے مسلمان اتنا پوئے مرے دیں اگر پہرہ نہ دی تو ایتا منو کبر دا نشان ہی نہیں لبھنا اللہ مان کرم بھئی اللہ مان کرم بھئی اللہ مان کرم بھئی روندین اکھنال دعا منگو ہونتا بار میں بادشاہ دی اکھین دا خون بند ہو جاوے ہونتا منتق میں حقیقے دی خروج اچ مولا تحجیل فرماوے آل محمد بند دروازے کھل جاوے اکبر دی ما اکبر نسے را پاوے او عزت علی ازادارو مٹی تبہ کے رومن علی ازادارو اوکھا بھرا نال ودہ کیتس بھرا نال اوکھا ودہ کیتس ارمان لگ دا ہیک ایک جملے دا رکانو دل کرن دا دل خون دے آن سرون دے ہر گھاری چو جنازہ پیر حسن شاہ جی اٹھے اگر اللہ نہ کرے کہیں بہین دا بھرا مر جاوے نا پہلے تو لوگ اطلائی نہیں دیندے پھر زیب شاہ جی لوگ دسہن دن بھی بھی جل دی آتے بھرا یاد کیتے اچھا بھین دا دل تا بھج وین دا تاکہ والا منہ یاد نہیں راندے انگل ناپ کے پتران دی ٹردیت دعا منگ دی اللہ بھین دی تا پہیان شاہ لجین دا مل کوئے ملتان علیہ وات بھین بھرا دی لاشتے آن دی واتو جن دی وات لوگ اٹین دن وات چالی دن بھرا دبوہ نہیں چھوڑیں دی مشتاک کے دسہن ہووے شیعہ ہو دی ہائے نہ سونا ہوتا نہیں سکتا چالی دن بعد پتر دی وارس جدہ موٹے دے ہتھ رکھنا گھر جلائیں انہوں دے پاس ہتھ جوڑ کے دی گھر ضرور ویسا موینال مردہ کوئی نہیں جرہ پہلے بھرا دی قبرت ویسا ہووے شیعہ ہو دی ہائے نہ نکلے چالی دن بعد بھین قبرت ہو کے گھر بھین دی اللہ جانے علی دی دی مجبوری کیڑی آئی میں نو ممبر دی کسا میں ہی جنازے چھوڑ کے ٹھوڑ پئی انہیں رو رو کے آ دی نراض نامے مجبور آمدنو کفہ نے نہیں پھوایا اللہ ہو اکبر بھئی اللہ ہو اکبر بھئی اللہ ہو اکبر بھئی اوکھا بدہ کر کے ٹھوڑی کوفہ دے باہر ہوائی بس بھائی نو ممبر دے ما کفہ دے باہر ہوا کھڑی صدر دروازے تے مسلمانہ ایک لاش الٹی لٹکائی ہوئی آئی لاش تے نگا پیس سجاد بادشاہ دے پاسے کیا دے مہاری لٹے پور دا ملا بچڑا میں بھلن علی ماد دھینا میں وید دی پئیان ہیت میرا بھیرا مسلم شیعہ دی آئے سننا چاندہ ہیت میرا بھیرا مسلم امام دی رتو دیت فرمین پھپی امہ ہیتا چاچا مسلم بی بی آ دی امام منت اللہ میں نوڑا سائے کوفہ چلاشاں دفن کرن دا رواج کوئی نہیں سجاد مولا ماتم کر کے فرمین روانے لاشاں دفن ہون دیا انہ دیا جنہ دا کوئی وارث ہوئے جنہ دا وارث کوئی نہ ہوئے رسیاں پا کے قدیوس بازار اللہ اکبر بھئی اللہ اکبر بھئی اوہ میں صد کے تھی وہاں قدم آیا بازار اعلان ہوئے پتھر مارو باغی دیاں بہنی آگئے ہیں باغی دا نام آمڈائی اوہ دا تعلیہ مسلمان نے پتھران دی بارش وسائیے اے تھا ہی ایک مسلمان نے عیسیٰ راویے نام ہے عبد المسیح چار یا پائنس سال دی دین لیکن چودری صاحب بازار چپیا گزر دے اے ادا میری دھید یک خندی بے نہیں کوئی نہیں میں دھید علاج واسطے بڑے ملکہ نے سفر کی تے قسمت میں بازار اچھے گزر رہے ہیں یا دا میں بازار اچھے گزر رہے ہیں میں سوچن لگ گیا ہیں مسلمان بازار سجائے ہیں زرک و برک لباس پاک حقبے دے گل مل دیں تے مبارک با دیں یا دا میں سوچن لگ گیا ہیں گو میں عیسائی ہیں مگر مسلمان دے عید تا کوئی نہیں اللہ جانے انہ اے خوش کیوں منائیے ایو غرض لیکن اے ٹرپی ہے عزت اللہ سپائی دے سامنے ہے سپائی دے پاسے ہوئے کہ آدھے سپائی میرا سلام اے آدھے میرے سلام ہووی عبد المسیق کی میں آیا اے آدھے پچھانا آیا دھڑی تا کوئی نہیں میں نو ہی سادھے ناتھے ڈسا بادار کیوں سجائے نے آدھے توں نے جاندہ سڑھے بادشاہ دی باغی نال جنگ ہوئی ساڑھے بادشاہ نو فتح نصیب ہوئی ایسا خوشی دے جشن پہ منہ دے آئے عبد المسید ہتھ جڑ گئن آدھے منوں ڈسا جنگ کتے ہوئی آدھے کربلا ہوئی آدھے کتنے مارانا لے آئین آدھے نو لکھ مارانا لہ ہتھ جوڑ گئے آدھے ڈسا مارانا لے کتنے آئے نا آدھے بہتھر آئے نا تری آئے نکلیے ایسای باندھا باندھا مٹی تبھے گیا آدھے جوڑ کے آدھے یار سمجھ نئی آندھے نو لکھ کیوں آؤ بہتھر کیوں آئے نا جہند دے لے جک پر حسین او دی آئے سننا جاندہ بہتھر دے نام آمان آئے ایسی پائی دی آوازاندھ اب دل مسیح کے ڈسا آؤں دا ہیک بھیرا جہند دن آ اب آس آئی آدھے یو اتنا بہتھر آؤ ایک واسطے نو لکھ جمع ہوئے آئے اب دل مسیح آدھے یار سا جہند دا اتنا بہتھر آؤ لڑیا یا کوئی نا ملتان آلیو سپائی ہاتھ جوڑ کے آدھے نرو آؤ لڑیا بھائینا قائد نہ ہوئے نا آدھے یو لڑیا او دی آدھیا بہتھر نا اللہ مان کرا بھئی اللہ مان کرا صد کے تھیمہ آدھے اللہ دے نا تیرے سا جڑا اتنا بہتھر آئی دن بھدی کی میں رئیے آدھے کے دساوان دا محرم جڑے ویلے جنگ شروع ہوئیے ہاتھ جوڑ کے آدھا ہیک حملہ کرن دے ہاولے ہولے آدھائی لڑن دے میں پچھا آئی نہ میرا اکبار کی میں مارا ہے آدھے ود کے ہویا آدھے کربلا جہتھ ملیندہ ٹرگیا گلن پہ یہ ہون دیا ان یبد المسیح سجے کبے وے کھانا شروع کیتا ہے ہر ازادہ ہر سامنے ہتھ بن کے منت کرنا گل اسے نہ لے جاندے اندر کبر حسائے نہیں دیوارہ تجڑے ویلے خون نظر آیا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے پک لگیا ہے میں نے غیر مسلم سمجھے ہی مذاہ کیتا ہی آدھے میں مذاہ نہیں کیتا میں نے اپنے نبی دی قسمیں جنگ کربلا خون بزار جگیویں آیا ہے آدھے کیڑ ساوہ جڑیا اٹھوں بج گئی آئے ایتھے اتنا ہمارے آنے جتھوں لگ دیا گئی آئے دیوارہ لالوں دیا گئی آئے آدھے پتھار مرے دیا آئے نا دی آئی نہ مارو میرے مان مقدر اللہ اکبر بھی اللہ اکبر بھی صد کے دھیمہ عبد المسیح ٹرپیا بازار دے گلے ہی سجھ قدم رکھا آدھے مرگی ہوگا منظر نہ ڈٹھوں ماں کچھ سار آئیں جڑے سانگا تے سوار آئیں آدھے میں سر پیا ویدہ یا کندل پاسوں آبادہ یہ قرآن سنا میں بازار بور کرنا ہے عبد المسیح آدھے سار قرآن شروع کی تے پہلے تھا میری دھی یو دا قرآن سن دی رہی ہے وقت دعا دی جھولی ودا کہ آدھے ہی سادر اب میری آنکھاؤں میں میں کارید زیارت کرنا آدھے کو ہیتنا کریم آئی سر پرواش رکی تیئے اُتھے آیا جتے میری دی کھڑی آئی ہے کترہ خوندہ کھا جایا ہے بینائی مل گئی کمار دے آتھرہ کے آدھے کاری آدھے کاری جھولی مری دری آئے دھی آتھا مر گئی ہو سنے اُس آئند دی دی اینجا یجنا جھک در پانی آدھے بائی ودا کے آدھے کھڑ ساوا ڈٹھا ساتھ کتمہ تو آمائے پیوکس دوائیو دے منات کرے دی رہی آئیو زربا مار اللہ مان کراں اللہ مان کراں نو کراں جی بیسو اللہ کراں جیڑا بندہ ہڑتا ہی مات ہم نہیں کر سگیا آج اندھے ہاتھ اللہ مات ہواستے بڑھائیں ملتا نہ لیو میں نمی باردی کھ سمیں جڑول حسین دی دی نیرے آئیے عبدال مسید دی دی چہرت نگا پئیے ہاتھ جان کے آدھے بی بی اللہ دنا دنسا جوانا دک کم دے میدان ونجرا شہید اونا یزازی بڑھو انجرا اللہ دنا دنسا تر رکھ سار کیوں زخمیین حسین دی دی آدھے کھڑ ساوا آیا لی اکبار دی او جا گیر دا جا میں گوش مرد ما او جا مارے میں بیو دی لاش اللہ اللہ نبس اللہ عمیدان عومیدان موسیقی